بس اللہ اس کے ساتھ میری آنکھ بند ہوگی یہ دین پر خائم ہے یاخوب علیہ السلام کی موت کا وقت خریب ہے موت کے خریب ہے اپنے بیٹوں کو بلاتے اور کہتے ہیں بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کروں گے کیا ان کے بچے مشرک تھے کیا ان کے بچے کافر تھے نہیں کیا پوچھ رہے ہیں لیکن میرے بعد کس کی عبادت کروں گے وہ کہتے ہیں اے ہمارے والد ہم آپ کے رب ہم آپ کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب اور ابراہیم کے رب ایک اللہ کی عبادت کریں گے آپ کے جانے کے بعد بھی تو گویا والد کی موت کے وقت فکر بچوں کی تہہیت پر خائم رہنے کی کہ کس کی کروں گے بیٹے میرے بعد تو کہا ابراہیم کے رب اسماعیل کے رب اسحاق کے رب جو اس کی عبادت کریں گے اللہ کی عبادت کریں گے اللہ نے یہ واقع کیوں سنایا یہودیوں کے لئے سنایا جو یہودی اللہ سے شرک کرتے تھے تو کہا کیا تم موجود تھے جب یہاقوب کے موت کا وقت تھا یہاقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کروں گے تم تو کہاں میں ابراہیم کے رب اور اسحاق کے اور اسماعیل کے رب کی کریں گے وہ ایک اللہ ہے یہودیوں کو سبق تھا ہمارے لئے بھی سبق کہ باپ موت کے وقت توحید کی بات کر رہا ہے باپ موت کے وقت حق کی بات کر رہا ہے باپ موت کے وقت دین کے اوپر چلنے کی بات کر رہا تھا کہ آخرت میں کامیاب ہی ہم لوگ کی خواہشات بھی سب دیکھی ایسی ہے نا کچھ تو بھی تمہارے بچے دیکھ لیا ان کے بچے دیکھنوں تو بس آرام سے مر جاؤں ارے تمہارے بچے دیکھ لیا یا نہ دیکھاؤ میں آخرت کامیاب ہو جائے ایسی موتہ آمال پر بس ویسا مر جاؤں پھر کبھی مروں میں خواہشات سے موسیقا